موسیقی 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 سلوات ماجمات بابا سے پھرانی طلاق اعوذ باللہ السبیع العالم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ النحمن الرحیم کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اجازت ہے تو اس کوئی شروع پیجئے رمضان بن مبارک ہے آمد قرآن کا مہینہ ہے اور فرمان رسالت ماد کے مطابق کالیکم نوالے آقا کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے قرآن کی بہار رمضان میں ہے توجہ ایام شاہ پیجئے ہیں اس پہارِ قرآن کے بہار رمضان کے اندر میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ فرقآن کی کا آیت تلابت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں کائنات کا رسول پروزِ باشا میں جو شکایت لگائے کہ اللہ اس کا تصدرح فرمان ہے بچوں کو اگر کچھ اپنے روا دیں سلمان پڑھیے بابا سلمان پڑھیے کوشش کریں بلندہ لگا سلمان پڑھ سکتے ہوئے ہیں کائنات کا سچا رسول سچے خدا کی سچی وارگاہ میں اپنی سچی زبان سے سچی شکایت لگائے وہ شکایت کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَرْ رَسُولُ وَيَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَخَذُو حَاظَلْ قُرْآنَ مَحْجُبًا اور رسول فرمائیں کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا سوچنے والی بات ہے ہر محلے میں قرآن کا کاری موجود ہے مسجدوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے ترابیوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے نسموں میں قرآن کے حافظ موجود ہے خاندان والے فخر سے خاندان کے ایک بچے کو قرآن حفظ کرنا دیں وہ محلہ کونسا ہے جہاں مسجد نہ ہو اور وہ مسجد کونسی ہے جہاں قرآن کا حافظ نہ ہو ٹیلی ویزن میں ایک گھنٹہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے ٹیلی ویزن میں بیٹھ کے مولوی قرآن کا ترس بھی دیتے ہیں قرآن حفظ بھی کروایا جا رہا ہے لیکن رسول کہہ رہے ہیں میری قوم نے اس قرآن کو جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو میں نے چھونا پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا بولنا بندے کا کام نہیں عقیدے کا کام نہیں عقیدہ ہی جاتا تھے تو سر نہیں ہلے گا زبان ہلے گا یعنی قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور رسول فرما رہے ہیں میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو ماننا پڑے گا کہ پڑھے جانے والا قرآن اور ہے چھوڑے جانے والا قرآن سارے مل کے ہاتھ اٹھا دے ہیں چھوڑے جانے والا قرآن اگر آپ تقریب نہ سنجھے تو دامن وقت میں وقت کی قلت بھی ہے اور میں جب بھی جلدی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں دو دو قدم اگر آنے پر کے قریب آجائے جگہ بدل شہر کو حان دیگت میں اضافہ سلامات ہمچیں آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم آگے 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 سلامات پڑھتے ہوئے کہ قدم آگے آجائے بلندتا سلامات کی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ضرور آتا ہے مالا سے بلند تلاوت فرمانے آیت غور طلب ہے سیدانہ آپ طلب کا فرمائیے آیت غور طلب ہے آپ کی دعا کا نام صرف آنی ہماری خطابہ علم کچھ نہیں آپ صحیحے میں ہماری جوتی کے خواب کے ذرنے کے برابر میرے گی یاد رکھئے تھا آیت غور طلب ہے رسول نے یہ نہیں پڑھائے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا آپ رسول فرما رہے ہیں آسل قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا ازار اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ دلالت کرتا ہے اسی مجسم شہر کی طرف اس میں اشارہ دلالت کرتا ہے کسی مجسم شہر کی طرف مولینی صاحب قرآن کے آشیاں میں لکھنا پڑے گا کہ وہ ہستی کون ہے جو مروز معاشر مجسم قرآن بن کے کھڑی ہو خدا ان آتھوں کو کسی سے مہت آج نہ کرو آخر وہ ہستی کون ہے جو مروز معاشر مجسم قرآن بن کے کھڑی ہو مجسم قرآن گے تو میں نے قوم کے بچے بچے کو بتایا والی قرآن ایک بھی قرآن دو ہے ایک ہے صالح کا والا قرآن اور ایک ہے حازہ والا قرآن یہ حازہ والا قرآن دو ہے چلو جو صاحب آنے بار پر بیٹھے اللہ سے نکھلی ہے یقین ان صادر سے دعا مل گیا یعنی کا حق ادا ہو جائے اس آزہ کی ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اس آزہ کا اسے بتا ہوگا جسے خدیر یاد ہوگا دیکھیں مادمت کے ساتھ ہے آمید روز سبحانہی جاکر مولمی بن گئی یہاں نہیں آئے میں صادر کا نوکرون کمی ہونے کے ناتے ہاتھ نہ ہوگا کبرامنٹ کو کہا رہے گے جیسے میں میں نے مسائل نہیں پڑھنا اور پیغام نہیں پہنچا پڑھنا آپ جتنی زیادہ تمجھو پڑھیں گے میں بات ہوتا 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 ہے آپ کی تمجھو کم ہوگی آپ چھپ کریں گے تو مجھے دوڑ ہو جائے گا مجھے دوڑ ہوتا 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 ہے یہ نبی کا کون یاد ہوگا وہ نہیں بھولتا نبی نے پاس او پکڑھنے کہا تھا من کنتو مونا ہو فہازا خداینا ہاتھ دوگا کسی کا مونا ہو جائے گا سارے ہاتھ دوہو گے ہی میری سارے ہاتھ دوگا ہے میری حلیظہ ملہ بھائی پڑھے جانے والا قرآن ہے بہت ہی اور ہے چھوڑے جانے والا قرآن ہے بھائی قرآن ہے تو ایک ہے قرآن سامت ایک ہے قرآن ناتے سامت کو عوت نے پکڑ لیا ناتے کو عمد نے چھوڑ دی یہ جو راہ رہی ہے جیسے بھائی فرما رہے تھے شبہ نزول قرآن بھائی جان کمی ہوگے یا ہاتھ کھولو تو مائلس پیرو بھائی نید سلامات پڑھے کریں کہ وہ ہاتھ کھول کسی دیو شبہ نزول قرآن جو بھائی جب کھول کے بھائی یاد رکھنا کوئی مارسان قرآن کے آنے کی خوشی نہ بھی کرے رہا اسے قرآن کے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے جو شن رکھے جاتے ہیں مسجدیں سجائیں جاتی ہیں جو چھوڑ کر کے بیٹھے ہو جو قرآن حفظ کر کے ان کے سوروں پر پگے بنائی جاتی ہے پھر مولین فضائل پڑھتے ہیں حدیث سناھتے ہیں کہ جن پچھوں نے قرآن حفظ کیا ان کے ماباب مبارک کے لائک ہیں کیوں؟ ایسنی کے نبی نے برمایا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن آگیا اس کی ساتھ نسل اگلی ساتھ پچھلی جنت میں جائیں گی بہر حساب اور کتاب کے سلطانی آکھ رکھتا ہے ہر مولین سے پوچھنے کا تیرا بچہ قرآن حفظ کر لے سات نسل اگلی سات پچھلی جنت میں جا سکتی ہے یہ فضیلت اس کی ہے جس کے سینے میں قرآن آیا اور جس پر ناصل ہوا بدایینا ہاتھ لوگا کسی کا حفظ آج نہ کرو ایسے نی ہاتھ بلت کر کے نار ہے مولین 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 کہ سوچنے والی بات ہے لفت بلد ہیں تم تاکہ کیوں خاموش ہے بہتی ساتھ شامل ہو کے حرکت نہیں ہے تاکہ رجل میں برکت ہو جائے محمد 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 صلی اللہ اللہ محمد محمد جیہ سبی محمد محمد اہل بیت اگر قرآن کے حافظ بھی شان ہے تو قرآن کے معلص کا کیا وقار ہو قرآن ہے لا معلص نہیں سلامت رہے بھئی یہ رمضان پیکنز کا صحیح قادہ ہو جائے کئی مطلب ہو جائے کئی مطلب ہو گئے وزن کے لئے تاکہ بات سوئی نہیں آئی یہ رمضان پیکنز کا قادہ ہو جائے ملانکہ رہے اسے پتائے بندے چانتے ہی نہیں کہ رمضان پیکنز ہے کیا پہلے ایک مرتبہ یائی کہتے ہیں تو ایک قرآن کا سباب ملتا تو روزوں میں ایک مرتبہ یائی کہو ستر قرآنوں کا سباب ملتا ہاتھ ملت کر کے نعرہ حیدری 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 نوحولی نمہینے میں ایک ختم کرنا تھا جمعہ زمانی نشیوں نے جانے کم نے ختم کرنا تھا سلوات میں نے محمد والا محمد پہ پاپاں سر بھلاتا ہے محمد والا محمد والا یہ ہم مولوی سے نہ پوچھے میں نے مولوی سے پوچھا نہیں قرآن کا وارث کون ہے حسن نے کہا جی ہم آپ پریشان ہو پریشان آپ نہ ہو اس لیے کہہ لیے کہ مولی اللہ پڑھنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب واسون کا وارث گہرے واسون بن سکتا ہے تو قرآن کا وارث مولوی کیا چاہی نہیں بن سکتا ہے اب میں نے کہا جی ہم بھی قرآن کا وارث میں نے کہا جی تم کہتے قرآن کا وارث کون ہے کہ ہم نے ترجمہ کیا ہم نے تفسیر کی قرآن میں تو ہوئی نہیں ہوئی تو ہم نے جنوز نہیں کہا لے میں نے کہا بھائی مولوی سے نہ پوچھو کہ قرآن کا وارث کون ہے قرآن سے پوچھو قرآن کے روال سُمہ اور اسنل کتاب النظیمہ نستفینہ میرے ہی باتیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہم نے وارث کیا اپنے بندوں میں سے ان کو اس کتاب کا جو مصطفیٰ ہے سارے مل کے ہاتھ پھرنے ہیں ہی داری کون ہے مصطفیٰ 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 چلو مصطفیٰ کا بھائی نے تجمہ کر دیا میں اور بات کھول دے تو اللہ کہہ رہے ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے پندوں میں سے انہیں دیا جنہیں ہم نے چون دیا ہم نے چونہ بھی بڑھوں گا چہرے بھی بڑھوں گا چہروں پہ آنے والی رنگت کی وجہ سے عقیدیں بھی چیک کرنے گا بتا جانا چوننے کا کام اللہ کا ہے بندوں کا نہیں خدا انہیں آتھوں کو مصطفیٰ کا بات آجانا گیا دیکھے قرآن کا حرص چوننے کا برحال آیا تو اللہ نے چونہ جی جی دیکھو بھرے بات کا جواب چاہیئے اور نکل جواب چاہیئے ادھار میں اگمیٹ کا نہیں کرنے گا کیونکہ پتا ہے کہ تمہارے پاس اس بات کا جواب ہے قرآن افضل ہے یا مصطفیٰ افضل ہے مصطفیٰ جی مصطفیٰ میرے گانتے ہیں میں ادھار نہیں کروں گا جاتا تمہیں پتا نہ ہو تو پھر تم تب چون کر دے چونکو قرآن افضل ہے کہ میرا نبی افضل ہے جب قرآن کا وارث اللہ چونتا ہے نبی کے مارس حقیفے والے کیسے چونچے ایسے بھی ہاتھ بلند کر کے راہے بھائی جب قرآن کا وارث اللہ پتا کو نہیں چھتے بہتا بھائی کس نے چھنا قرآن کا وارث پھر آپ نے چون دیا اس کتاب کا وارث نبی بھائی کسے چھنا جو مصطفیٰ ہے چھنا ہوا چھنے ہوئے پتا چلا اچھا یہ مصطفیٰ بنے کا ہو اسے اگر پوچھو گے نا مولوی سے تو مولوی نے ایک ہی کائنات میں مصطفیٰ ہے وہ ہے کامی کمیوہ مصطفیٰ ایک نہیں ہے خدا آپ کو سلامت رکھیں یہ ہاتھ کسی کے مہتاد نہ ہو کہل الحمدللہ و السلام علی عباده اللذی نصطف سورہ نمل کی آخری آیت اللہ کہہ رہا ہے دوام ترحمد ہے اللہ کے لیے سلام سلام ہے اس کے چونے ہوئے بندوں کے لیے پتا چلا مصطفیٰ وہ ہے جو علیہ السلام ہے جو پی تھی میں ابھی قرآن سے مہاروئی گئے چہروں میں مسکران ہوتا کہ چھے مہینوں کے اعتقاف کا سلام لے کے جاؤ کیونکہ انہی کے ذکر میں اس قرآنہ چھے مہ کے اعتقاف سے افضل ہے جب انہیں چپ کر کے بیٹھے ہو سلام و نالا عبادہ نزی نصطف سلام ہے اون پندوں پہ جو مصطفیٰ ہے قرآن کے مارض ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے علیہ السلام مولمی صاحب پتا چلا قرآن کا مارض رضی اللہ علیہ السلام سلامہ اینجا پسنداری قرآن کا معلص نسیلتا نہیں اینجا قرآن کا معلص علیہ السلام کی ہوئے قرآن کا معلص مصطفحات کی ہوئے بڑوں جو گلا بڑوں پکی بات ہے قرآن کا پہلا بارہ بھی پاک ہے دیس رہ بھی پاک ہے دیس رہ بھی پاک ہے جتنے بارے ہیں قرآن کے پاک کہتے ہیں کہتے ہیں مدرزہر بھی نہیں ہزارے کہتے ہیں مدرزہ رائے صاحب کہتے ہیں تو سار بھی نہیں ہزارے ابھی اس جملے بھی نام علیہ وسلم پھر میری قسمت دی میرا نسیر صرف قرآن کے پارے صرف پاک نہیں قرآن کے رکو بھی پاک صرف رکو پاک نہیں آیتیں بھی پاک صرف آیتیں بھی پاک نہیں آیتوں کے حرف بھی پاک صرف حرف پاک نہیں لفظ بھی پاک حرف پاک لفظ پاک آراب پاک سبر پاک زیر پاک شہر چتنی آراب ہے سارے کے سارے پاک بھائی قرآن جوانس کو ہوگا جس کا خاندان پاک ہوگا خدا ان ہاتھوں کو کسی کا بہت آج نہ کریں جس کا خاندان پاک ہو کچھ ہی بولو پاک ہو شبہ میں نے پڑھنا ہے سادات کی قصد کا صدقہ اس ویڈیو کے اپنے کے سامنے لوگ سپی کر کے موڑا اعلان کر کے پڑھنا قرآن کا معنی سے وہ ہوگا جو ہر لحاظ سے پاک ہوگا یہ یقوی وجہ ہے کہ اہل سنت کے علماء لکھنے میں مجموع ہوگے کہ علی کا خاندان وہ خاندان ہے سلام پڑھے سجد ہی آتن میں بابا عاجب ہوتا ہے پھر بھی درود بابا عاجب بلند پڑھ لی لے گا آخری دولہ اور ممبر کی بنا کے حوالے چاہتے ہیں ایک لکھنے کا مسائل کا ممکہ اللہ اکمہ چاہتے ہیں میں ان کے حوالے ممبر کرنا چاہتے ہیں کہ سوانہ چاہلیت میں جتی چاہد رسلے تھی یہ خاندان سام سے نور تھا شاید آپ کو بتا نہیں کہ بات کس طرح لے گیا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹے ہیں میں بات وہاں لے کے آیا ہوں جہاں لے کے آنی چاہتے تھے قرآن کا مارس اللہ نے اس خاندان کو بنایا ہے تو اس بط کی وجہ سے جو مولوی اخبار میں پکواس لکھتا پھرتا ہے نا کہ فلاں نے شراب پی کے نراز پڑھائی اور حساب اپنے پڑوں کی پہلے کتاب میں پڑھ وہ تیرا پی تک سے شراب کی گھٹی دی گئی تھی یہ خاندان ہے قرآن کا مارس اگر قرآن کو نورین مانتے ہو تو علی کو بے عیم ماننا پڑے اگر قرآن کو پاک مانتے ہو تو آل محمد کو پاک ماننا پڑے لیکن نہ تم نے قرآن کو مانا نہ تم نے اہل بیت کو مانا اگر تم قرآن کو مانتے علی کی بیٹی عید سے پہلے یتیم نہ ہوتا اللہ حائق اہل بیت کو سوابت کر اللہ حائق اہل بیت کو ساں رہ گئے ہیں افتاری کے اندر خدا اللہ محضر محمد اس نے شہدی کے مولا ترجاع مولد فرم مکمل مولد فرم بابا عزا کے شہدی کو مولا مکمل سے دی آمی آباب صاحب ایک چکا بابا عزا صاحب کا پڑھ کے بیمبر چکا کہ حوالے کن میں جس شہر میں شہدادی بن کی رائی تھی خدا حائق اہل بابا کو سوابت کر اسی شہر سے علی کی بیٹی شتیم مولد فرم خدا لو میں مالدہ بھی اپنی نخمہ مالد فرم باشا پیشا جی جب دوبارہ آئی کا علی کی بیٹی پہلی مرتبہ آئی تھی کوفے میں تو شہزادی بن کی رائی تھی حوالے شیعہ تھی حائلہ کے ممندہ میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو کیسے رانے میں آئی تھی غازی صاحب تھا جناب بحرمد حنفیہ پہرے پہ تھے حسنین کریمین خوش تھے کہ علی کی بیٹی کوفے میں آئی ہے بابا کے پاس کیونکہ ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ کوفے میں بابا کا کیا حال ہے حسنین شکر الحمدللہ کی تصمیح کر رہے تھے اور جی زرنانگل کی علی کی بیٹی ہے یہ تمہارے بچوں کو بھی پتا امیر اللہ امینین نے پہلے لگوایا تھا پورے کوفے میں اعلان کیا تھا کوئی مرد کیا بچہ بھی دھار سے نہ نکلے کیونکہ آئی رہی ہے شہزادی اور جب پہنچ گئی علی کی بیٹی مہار علی نے پکڑی بابا نہیں زیارت کر کے آئے میری بات کی تائید فرمائے گا علی لے کے علی کے ماہ علی کی بیٹی کا محمل سیدھا وہاں آیا جہاں کوفے کا مرکز ہی چوک تھا امیر المومنین نے روکے انہوں نے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہدا ماتوں کر کے رویا کرو جو شیئے ہوئے تھے مولا تمہارا ماتوں کبھل کرو کبھی نہ رویا اپنے کام میں تو سیدہ آگے گھرمت پہ ہائے کہتا کام نے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے پردہ ہدایا فرمائے میری پیاری بیٹی کوفہ شہر بند ہے لوگ گھروں میں ہیں تارے چھوکے ہوئے ہیں چاند نظر میں آ رہا یا تو ہے جب میں ہوں یا تیرے بھائی میں علی حکم دیتا ہوں ذرا محمل سے باہر نکل روکے ہوئے علی کی بیٹی محمل سے باہر آئے جو شیئے ہو باتوں کی تیاری ہو علی نے لوگے کہا میری بیٹی سانو تھا علی کی بیٹی نے سانو تھا فرمائے زیادہ کو گھر سے دیکھ وہ تانو الامارہ ہے خدا تمہارا ہائے کہنا تکل کرے ہائے کہہ کے راتو وہ مسجد کوفہ ہے وہ مزار کوفہ ہے وہ دینا دھارے تو شیئے ہوئے تڑپی علی کی بیٹی روکے کہتی بابا یہ چیزیں بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں علی روکے کہتے ہو سکتا ہے تجھے بھی تبلید کے لیے جہاں آنا پڑھ گا ماتب کر کے آئے کہو جو شیئے ہو آگر اجھڑنے کے بعد کوئی فارل کی بیٹی محرم کی بارہ تاریخ تھی ایک سنہ اتنی کا سن تھا بازارِ کعبہ میں علی کی بیٹی کا کافلہ پہنچا حبیب کے ساتھ نے پھرواز کی حبیب کی بیوی ماتب کر کے پوچھتی ہے علی کی بیٹی میں تجھ سے نہیں پوچھتی حسین کہا گیا اکبر کہا گیا کاسم کہا گیا اونا محمد کہا گیا باس اتنا بتا اگر باس بات محرم کی بیٹی